دوستو پاکستان کے سابق عوض رازم شاید خاقان عباسی نے نحل حاشمی کے متنازع بیانات کے بعد سابقہ سینیٹر کو ذہنی مریض قرار دے دیا تفصیلات کے مطابق مسلم لگنون کے سابقہ سینیٹر نحل حاشمی نے گزشتہ روز ایک بار پھر کرچی میں مناقض ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی حفاظتی اداروں کے خلاف حرز سرائی کی نحل حاشمی نے کرچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پر کوئی اور قابض بیٹا ہے ہمارے وسیل سے کوئی اور عیش کر رہا ہے اور اسی وجہ سے آج ملک میں دو طرح کے لوگ کی درمیان جنگ جاری ہے ایک وہو لوگ ہے جو قیدعظم رحمت اللہ علیہ کے وہو بیٹے ہیں جو ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور ایک وہو ہے جو اپنے باتوں احکامات اور ہتھیاروں سے پاکستان کی لوگوں کی سینے کو چلنے کرنا چاہتے ہیں نحل حاشمی نے مزید کہا کہ ہمارے ملک کی آٹھ لاکھ پوجھ نے ایک انج زمین حاصل نہیں کی یہ صرف دکانی کا ایٹم بم ہے اور کسی چیز کی کام نہیں آتا صرف دکانی کے لئے اپسولہ رکھا ہوا ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے نحل حاشمی نے کہا اسلحہ بھی صرف دکانی کے لئے رکھا ہوا ہے تاہم اس حوالے سے نحل حاشمی کا وضاحتی بیان بھی آ گیا ہے نحل حاشمی نے ایک بار پھر سارا ملبہ میڈیا پر ڈال دیا اور اپنی بیان سے مکر گئے ان کا کہنا تھا کہ میں نے پوچھ کی خلاب بیان نہیں دیا اور میری بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ پوچھ ہماری پوچھ ہے اور ہماری پخر کا باعث ہے ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپسولہ اور اٹم بم کی بات کسی اور تناظر میں کیئے تھے لیکن اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا تاہم اس بیان کے بعد اپنے پرائے سب نے ہی نحل حاشمی کو آڑے ہاتھوں لیا مسلم لگنون نے اس بیان سے اعلان لا تعلق کرتے ہوئے کہا کہ نحل حاشمی مسلم لگنون کا حصہ نہیں ہے سابق عوضر عظم شاید خاقان عباسی نے نحل حاشمی کے بیان پر تفسیرہ کرتے ہوئے نحل حاشمی کو ذہنی مریض قرار دے لیا سابق عوضر عظم شاید خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ نحل حاشمی ایک بیمار آدمی ہے اس کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے کیونکہ پاک آرمی اور ایسائے کی خلاف کوئی بی پاکستانی حب الوطن جو بھی شخص ہوگا اس طرح کی بات نہیں کر سکتا اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے وہ ذہنی مریض ہے اسی حوالے سے اس نے یہ بیان دیا ہے اس کا کسی منٹل ہسپتال سے معاینہ کرایا جائے ان کا کہنا تھا کہ میں نحل حاشمی کے بارے میں بس اتنا کہوں گا کہ وہ ذہنی مریض ہے ان کا ذہن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ سارا ملبع پاک آرمی اور ایسائے پر ڈالتے ہیں وہ پاک آرمی اور ایسائے کی قربانیوں سے مکر جاتے ہیں پاکستان کے سابق عوضر عظم شاید خاقان عباسی نے کہا کہ نحل حاشمی اب مسلم لیگنون کا حصہ نہیں رہے